ٹیم کے ساتھ میں کام کرتی ہوں پوری ہے پڑھے میں پاس پوری ٹیم ہے تو مریم نے کہا کہ مجھے بھی کھانا بنانا تو ہم کبھی ان کو کچھ سکھاتے کبھی کچھ سکھاتے ٹیمیا فور فور بہت سے ایل ہوتے ہیں ایسے ایک چپل کباب ایسے ملائب ہوتی ہے میں خود ہی خوصات ہوں لیکن میں کیونکہ مریم ایسے بہتر استاد ہے میں اپس سے دیتے ہر کن میں تھے اور باقی بہت سارے لوگ ہیں وہ مجھے اوڈر کرتے ہیں دیجٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پیس کیجئے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین میں انام اکرات بسم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دیجٹل پاکستان فور تو آپ نے بہت سارے کھائے ہوں گے لیکن ایسا فور جس میں ہمت اور عظم کا ذائقہ شامل ہو ایسا فور آپ نے کبھی نہیں کھایا ہوگا آج میں آپ کو ایسے ہی ایک انسان سے ملوانے جا رہی ہوں جو یہ کھانا یہ فور بناتا بھی ہے اور کھلاتا بھی ہے میرے ساتھ مریم موجود ہے مریم ٹھیک سے بول نہیں سکتی لیکن ہم ان سے کوشش کریں گے کہ ان سے بات کریں اور بتائیں کہ ان کی یہ ساری جرنی کیسے جا رہی ہے اور انہیں کیسے سٹارٹ کیا اسلام علیکم مریم مریم ہم نے سنے آپ بہت مزے مزے کا کھانا بناتی ہیں اور لوگوں کو کھلاتی بھی ہیں مریم آپ آپ نے سارا چیزیں شروع کی ہیں اس میں جو فروزن فوڈ ہے باقی کا فوڈ ہے آپ کا یہ آئیڈیا سے آپ نے شروع کیا مجھے کوکنگ کا بہت شکتا ہے پھر میں نے کوکنگ سکھی اور میں نے کوکنگ کو بزنے سٹارٹ کر دیا اور اسی طرح مجھے اوڈرز آتے ہیں اور پھر مریم اوڈرز آتے ہیں اوڈرز کہاں سے آتے ہیں آپ کو سکول سے کالوجی سے یہاں کسی آفیس سے سکھا رہا ہے آفیس سے آتے ہیں آفیس سے جیسے آل کلمہ تھے اور باقی بہت سارے لوگ ہیں تو مجھے آرڈر کرتے ہیں مریم آرڈر کرنے کے لیے کون کون رسیف کرتا ہے کس طرح سے آرڈر کا کیسا سسٹم ہے سارا مریم آرڈر کرتی ہیں کون رسیف کرتی ہیں کون رسیف کرتی ہیں یہ انہوں نے اپنا نمبر دیا ہے ٹھیک ہے مریم جو آپ بزنس کرتی ہیں کھانے کا بزنس کرتے ہیں اس میں کس طرح کون رسیف کرتی ہیں آپ اس میں کوئی اور شامل ہے ٹیم ورک ہے یہاں بھی آپ کی مدر ہی کرتی ہیں ٹیم ورک ہے پوری ٹیم ورک ٹیم کے ساتھ میں کام کرتی ہیں پوری ہے پڑے میں پاس پوری ٹیم ہے سارا مریم آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے ٹیم فائیو گریٹ ٹک ٹیم گریٹ ٹک بڑا آپ کے پاس اتنے زیادہ سیٹیف کرتی ہیں آپ یہ سارا مجھے تو لگا یہ آپ کے ساری وہ ایوارڈز ہیں یہ کیا ہیں مطلب آپ کاروبار کے ساتھ ساتھ خدمت کو بھی جوائن کیا ہوگا ٹی میں ان کے ساتھ بولنٹی ہے کام کرتی ہوں اور میں بولنٹی ہوں اچھا یہ ایک بہت پیاری سی تصویر ہے یہ آپ بتا سکتی ہیں کہ یہ تصویر آپ کی کب کی ہے یہ میں فائیو گریٹ سے داریکم سے میں نے کیا تو انہوں نے ایک فوٹو لیتی اور انہوں نے پھر فوٹو سکین کر آکے یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مریم جو ہے فائیو کلاس تاک اس نے سکولنگ کی ہے اس کے بعد اس نے باقی جو سوشل ورک ہے اور باقی جو خدمت کے ساتھ انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ سوچا انہیں شوق تھا کہ وہ کو ککنگ کریں تو انہوں نے ککنگ کو بزنس بنا لیا تو یہ ایک ایک ایسی سٹوری ہے جس میں مریم نے اپنی کمزوری کو کمزوری نہیں سمجھا مطلب اس کے اپنی ڈیسیبیلٹی کو کمزوری نہیں سمجھا بلکہ اس کو اپنی طاقت بنایا اور سب لوگوں کے لیے ایک ایسی مثال قائم کر دی جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ نے انہیں خاص بنایا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اسی کے ساتھ آپ کو مزید دکھاتی ہوں کہ کام کیسے کرتی ہیں اور باقی کے جو معاملاتیں مریم کی مدر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ مریم کے لیے ایک ٹرانسلیٹر کا بھی کردار نبھاتی ہیں اس کی ہیلپر کا بھی کردار نبھاتی ہیں اور ہر طرح سے اس کو سپورٹ کرتی ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم مریم بچپن سے ایسی ہے یا اس کو بعد بھی کوئی بہار وغیرہ کی وجہ سے ہوتا ہے نا مریم بی برد ہی ہے سی پی چائلڈ ہے اور سی پی ڈیس آرڈر ہے ان کو انہوں نے جیسے کہ فرسٹ بریت جو ہوتی ہے جو کہ بچہ رو تا فرسٹ کرائل لیتا ہے وہ نہیں لی تھی انہوں نے جو ہے ڈیفرنٹ سکولز میں جاری تھے چھے مہینے بعد ان کا سکول چینج ہو جاتا تھا لیکن کوشش اپنی جاری رکھی اور انہوں نے ایڈوانس مونٹے سیری سات سال کی عمر تک کر لی مسئلہ ان کو گریڈز میں آیا تھا کہ انہوں نے تعلیم کو اپنے بڑھانا تھا اور پھر وہاں مجھے ساتھ اس ادارے کو جوائن کرنا پڑا کیونکہ ہمارا مقصد تھا مریم کی موبیلیٹی کو بھی کرنا گیٹ سے لے کر کلاس تک اپنی وکر چلا کے جائیں اور نورمل بچوں سب کلاس میں کیونکہ ہم انکلوسیف پہ ہم کام کرنا چاہ رہے تھے کہ مریم سب بچوں ساتھ بیٹھ کے کام کریں پھر جو سلے بس تھا اس کو موڈیفائی کرنا پھر وہاں پہ میں نے جوب کی دو تین سال وہاں پہ جو سپیشل بچے تھے ان کو پڑھایا پھر وہاں پہ جب آپ نے کہا کہ آپ نے جوب کی آپ نے جوب کس لیے وہاں پہ سٹارٹ کی مریم کی وجہ سے یہاں مریم کی وجہ سے کیونکہ میں میں تو ہاؤس وائف ہی تھی تو لیکن مریم مجھے یہ وہاں پہ یہی محسوس ہوا کہ مریم کی جو تعلیم اور سوشل لائف جو کیونکہ یہ بڑی بیٹی ہے تو یہ ظاہری بات ہے ان کے اتنے بچے ہیں تین بچے ہیں میرے تو سب سے پہلے ان پہ ہم ان کی تعلیم زیادہ باقی تو سب مینیج ہو رہا تھا لیکن ان کی تعلیم سب سے زیادہ امپورنٹ تھی کیونکہ یہ خود بہت کمیٹڈ ہے کہ ان کو پڑھنے کا شوق تھا یہ شروع دن سے ان کے اندر چیز نظر آتی تھی تو پھر جب انہوں نے آگے گروہ کیا اب اس ایج میں انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بزنس کرنا ہے تو اس چیز کو آپ نے کس طرح سے لیا تعلیم اکمل نہیں کر پائیں ڈیفرنڈ داروں میں جاتی نہیں کوورٹ میں پھر ایک فاؤنڈیشن بنائی اس میں یہ چھوٹے چھوٹے سکل سکھانا فری پڑھانا لیکن پھر اس کے بعد مریم نے کہا کہ جس میں کھانا بنانے کا شوق ہر لڑکی کو ہوتا ہے تو مریم نے کہا کہ مجھے بھی کھانا بنانا مومیلیٹی کا ایشو ہے سب سے بڑا ایشو ہی جو سپیشل بچے کو ہے مریم کیونکہ ایک سپیشل بچہ ہے اور سی پی چائلڈ ہے تو اس کے لیے سب سے زیادہ پرابلم یہ تھا تو الحمدللہ ریٹ سال سے زیادہ سا ہو گیا اس بزنس کو چلاتے ہوئے اور ایک دو ڈبوں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا الحمدللہ اب ہم جو ہیں وہ مطلب 500 پلس جو ہیں ہم ڈیلی کے باکسز جو ہیں وہ ڈلیور کر رہے ہوتے ہیں اور مریم اس میں کیا کیا چیزیں کر رہی ہوتی ہے کس طرح سے مینج کر رہی ہوتی ہے دیکھیں سب سے پہلا یہ آئیڈیا ہی مریم کا مریم کہ ہم فوڈ سپس پر اس کی ویل پر اس کے شوق کے کو ہی ہم فالو کر رہے ہیں دیکھیں بچہ جو ایک ہاں سے کام کرتا ہے اس کا دماغ کام کر رہا ہے اور آپ کے برین کی ہی ویلیو ہے آپ کی کیا کہہ لیں کہ آپ کی وہ آپ آپ کنسنسٹنسی کے ساتھ بلکل اس کی سوچ ہے اور ہمارے قدم ہے اس کی سوچ ہے اور ہمارے ہاتھ ہیں جس میں پیکنگ کرنا گروسری میں یہ آنا ہے کس طرح ٹیم ورک کو مینج کرنا اور یہ مطلب ہم پہلے ہمارے پاس جو ہے میں اور مریم خود ملکے تھوڑا تھوڑا کرتے ہوتے تھے پھر اب ہمارے پاس چار لوگ ہیں تو پروپر ایک ٹیم ہے پیکجنگ سے لے کر سب چیزوں کو کس طرح انجام دینا سب یہ جو مریم نے کھانے کے جو آئیڈیاز ہیں کہ یہ ہونا چاہیے اس میں یہ ہونا چاہیے یہ سارا کچھ بھی مریم بتا ہے ہم نے وہ چیزیں رکھی ہیں جو مریم خود بھی ہمارے ساتھ مینج کر سکتی ہے اس میں ہم نے فروزن اور دیسی آٹیمز ہی رکھے ہیں جس سے ہم فروزن بنانا سان ایک ٹائم بیٹھ کے ہی ہم بنا سکتے ہیں مریم کے موبلیٹی کا ایشو نہیں آیتا اس میں کہ ایک ہی دفعہ وہ بیٹھے ہمارے ساتھ اس کو مکس کر سکتی ہے گلوز پین کے چیزوں کو جیسے کیمے کا مکسٹر اس کو مکس کر سکتی ہے صفائی ستھرائی کے ساتھ اچھا ایک چیز اور بتایا کہ نارملی معاشرے میں ہوتا ہے کہ جو بچے توہر سپیشل ہوتے ہیں تو وہ پھر انہیں ان کے گھر والوں کو بھی لگتا ہے انہیں بھی لگتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں یہ جو ویل پاو مریم کے اندر ہے وہ کہاں سے شروعی مریم کے اندر تھی یا یہ آپ کی تربیت کا صرف دیکھیں ہمارا تو فرض تھا کہ ہم نے اپنے بچے کی تربیت کرنی اس سے تعلیم دینی ہے لیکن مریم کے اندر جس طرح سب سے پہلے ہم لوگوں نے ریابلٹیشن ہوئی تو چیزیں بڑی جلدی سیکھ لیتی تھیں اور کرنے لگ جاتی تھی جیسے واگ بھی انہوں نے ریابلٹیشن کے باوجود بہت وکر کے ساتھ سٹارٹ کر لیتی تو جب انہوں نے سکول جوائن کیا نا تو وہاں سے ان کے جب وہ ریابلٹیشن سکول کی ہوئی نا تو ان کو پڑھنے کا بہت شوق تھا اور یہ نظر آتا تھا بس ان کے اندر ہر کام سیکھنے اور کرنے کی ویل ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے میں نے ککنگ کا کام کرنا ہے میں نے پڑھنا ہے پھر یہ بچوں کو پڑھاتی تھی تو وہ بھی کمیٹیڈ ہو کے پڑھاتی تھی میں خود ایک استاد ہوں لیکن میں کہتی ہوں کہ مریم میں سے بہتر استاد ہے کہ وہ اتنا بہترین پڑھاتی ہیں تو میں خود انسپائر ہوں کہتے ہیں نا کہ اگر ڈیٹرمنیشن ہو تو اپورچنٹیز اللہ تعالی خود بناتے چلے جاتے ہیں اور پھر ایسے سپیشل بچوں کو اللہ تعالی اور زیادہ وہ نماظتے چلے جاتے ہیں تو یہ تھی مریم کی عظم کی کہانی جو وہ فوڈ کے ذریعے جو اپنے لوگوں کو ایک مثال قائم کر کے دکھا رہی ہیں کہ کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے اس دنیا میں اللہ تعالی نے آپ کو جو بھی چیلنجز دینے ہیں اس کا ڈرپ کے مقابلہ کریں اور اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ